آیت اللہ شہید دستقیب کے آپ کی سلوات ان کے درجات میں لحفہ فرمائے آیت اللہ حضرت سلوات عمد والی آیت اللہ حضرت سلوات اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے عالم برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی اسے کہتے ہیں عالم برزخ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے عذاب کس طرح کا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے وہاں ٹائم نہیں ہے وہاں ماس بوڈی سٹیکچر نہیں ہے وہاں کچھ اور ہے لیکن کہتے ہیں میں تمہیں ایک زیمپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسی ہے جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر بھسا باؤ کہ یہاں بھی وادیاں ہیں پہاڑ بھاڑ ہیں چاروں طرف پہاڑ ہو درمیان میں آدمی ہو اور دھیڑی ہو اس کے پیچھے لگ جائیں فرار نہ کر سکے عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے اور زین و عطرہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں سمجھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا حق کھا لیا اس کی پیسے کھا لیا اس کو دے دی اس عالم میں بہت سختی ہے شہید تستقائے بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں دو جوان قرآنی بات ہے زیارت پر زیارتِ کربلا راستے میں حملہ ہو گیا ایک مر کے علاق ہو گیا دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا وہ جو علاق ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت بڑے گرہ تیارت پر جا رہے تھے مقصد نیک تھا اس لئے اللہ نے یہ عطا کیا لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی جر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے تکلیف کا اظہار ہے کہتا ہے روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے مگوٹے کو کٹتا ہے کہا یہ کیوں ہے کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کٹنے والی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھتی تھی یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں کیا اس کی کیا قیمت ہے وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آکے کٹ رہا ہے اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو خلانی جگہ پڑھئے جا کر میرے دوست کو دو واپس دو معافی مانگو اس سے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا رہے گا زینہ مہترم زندگی ظاہراً بہت آسان نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے ہم بڑے زبان سے کسی کو اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں زبان سے کسی کو تبلیف دے دیتے ہیں سوچوں سے کسی کو تبلیف دے رہے ہیں ہم ہم زینی طور پر بھی بعض وقت لوگوں کے لئے نیگٹیو ہیں ہر وقت جس کو دور سے دیکھا نیگٹیو وہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس چیزوں کو وائز کو کر رہا ہے جس کی طرف کسیدگی پیدا ہو جاتی ہے نفردیں پیدا ہو جاتی ہیں حسد پیدا ہو جاتا ہے خود اپنی صحت کا روح کے اوپر بہت بڑا نقصان ہے نیگٹیو تھوٹس کا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عذاب اس طرح کا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں دروت بھیجتے ہیں نظر و نیال دیتے ہیں مروم کے لئے جیسے یہ سالے صحاب کی انہوں نے پھر مثال سے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی گرم جگہ پر ہوں جہاں پر شدید دھواں ہو جیسے جیکوزی اور سوانہ میں جاتے ہیں آپ اتنا زیادہ دھواں اور گرم ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سانس لینے کے لئے میں بھار نکلے آ دیں تو کہتے ہیں بلکل ایسی جگہ ہو اور کوئی کھڑکی کھول دے اور وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکہ آئے کہا تمہارا کی سالِ ثباب پہنچانا مرہوم کے لئے اس عالم میں بلکل ایسا ہے ایک سلوات پڑھ دے اپنے مرہومین کے لئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد رجل یعنی یہ یہ جو ہم دروت پڑھ کر عدیہ کر دیتے ہیں فاتحہ پڑھ کر عدیت کر دیتے ہیں یہ ضائع نہیں جاتا کوئی بھی چی ضائع نہیں جاتی ہے اس دنیا کے اندر شکریہ